میرے دوستو آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے وہ ہے پہلا بدہ ایک تو گوتم بدھ کی بات کی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے کون بدہ تھا لفظ جو بدہ ہے یہ ودن ودہ اور بدہ ودن سے یہ وونس بھی بان گیا یہ وینس بھی بان گیا یہ بدوار بھی بان گیا وینس سے وونس داخ اور افریقہ میں ووڈن بان گیا اس کے بت بھی ہیں باب نو کے تین بیٹے تھے سم، ہام اور یافت جو سم کی اولاد ہے وہ سارے میڈل ایسٹ کے لوگ ہیں اور جو ہام کی اولاد ہیں وہ افریقن ہیں اور جو یافت کی اولاد ہیں وہ جو پان، یپان، یفان، یطان یہ سارے وہی ہیں اب تلفظ ان کے بدلتے گئے ہیں جس جس ریجن میں، جس ایریا میں، جس علاقے میں گئے، جس طرح کے لوگ تھے اب آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پہلی بادشاہت اس دنیا پہ جو سیٹ کی گئی نو کے ٹائم میں گو ہنوک بھی اپنے وقت کا بادشاہ تھا اور ہنوک کے بعد جس نے بادشاہ ہی قائم کی وہ نمرود ہے یعنی کہ کوش کا بیٹا، ہام کا پوتا اور ہام کا ایریا وہ سارا افریقات اور اس کا گردنوہ ہے اب ہام کے بچوں نے، کیونکہ یہ میں پہلے ایک آڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہام کے لڑکے بڑے بڑے جوان دیو دانو تھے کیونکہ اس کی بیوی ان کی طرف سے تھی جو ہائیبریڈ کے لوگ تھے جو اپنی ترتیب سے بچے بنا لیتے تھے جوان ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، لڑاکو ہونا چاہیے جیسے آج کل بھی سائنس بیزی ہے اس بات میں کہ ہم اس طرح کے بچے پیدا کریں جن میں کوئی بیماری نہ ہو رنگ اپنے مرضی کا چن لیں بال اپنی مرضی کے چن لیں کس طرح کا بچہ ہو جس کے بال موٹے ہوں بریک ہوں، گنگریلے ہوں، سیدھے ہوں اور سار بھرا ہوا ہو، موٹے بال ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج بھی سائنس میں بیزی ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان نسلوں میں بیماری نہ پائی جائے جیسے شیوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے کئی اس طرح کی چیزیں تو یہ نو کے تفان سے پہلے بھی تھا ایسا ہی اسی لئے مسیح خداون نے کہا کہ جیسا نو کے دنوں میں جیسے ایسا تھا، ویسا ہی ہوگا تو جو کہا گیا ہے لوگ کھاتے پیتے بیائے شادیاں یہ ایک روایتی جملہ ہے کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی چیز کی لوگ ترقی کر رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، باغ لگا رہے ہوں گے، یعنی کہ لمبی پلیننگ کر رہے ہیں، شادی بھی ایک پلیننگ ہے، خوشیاں بھی ایک اس پلیننگ کا حیصہ ہے، کہ میں نے کچھ کام کر لیا ہے، اب مجھے خوشی منا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہام کی اولاد ہو گئی اور اس کے بیٹے کوش نے افریقہ میں اپنا تسلط جمع لیا اور پھر وہاں سے یہ نکلا تو نکلتے نکلتے اس کے بیٹے نے تو اور میں، عبرانی زبان کا لفظ اور جو ہے اس کا مطلب ہے نور اور یہ نور لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ روشنی تو مسیح نے خود بھی کہا کہ میں نور ہوں، میں روشنی ہوں، تو اس نے نمرود نے اپنے آپ کو روشنی ظاہر کرنے کے لیے، نور ظاہر کرنے کے لیے، اپنے نام کو قائم رکھنے کے لیے، پہچان بنانے کے لیے اس نے ایک برج بنایا ایک شہر عباد کیا اور اس برج کو اپنا نام دیا نمرود کو یہ بڑا شوق تھا کہ اپنے نام کے شہر بنائیں، اپنے نام کے برج بنائیں، اپنے نام کی کلونیا سیٹ کریں جیسے نینوہ، یہ نینوہ بھی اس کے نام سے تھا، نینوہ کا مطلب ہے نمرود کی جگہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نوا، گرد نوا، گرد نوا، اس کے چاروں طرف، نینوہ، نمرود کے چاروں طرف تو وہ بھی اس کا تھا، پھر اس نے یہ جو انڈس ریور ہے، یہاں پاریس ایریہ میں اس کا باپ آ گیا تو اس ایریے کو اس نے اپنے دادے کے نام پہ ایک پہچان دے دی ہمین، ہمین، ہمودی، حمد، حمدی اسی سے کیونکہ ہام کے ساتھ جوڑ دیئے گیا یہ سارے نام اور وہی ہام کی نسل نے اس نام کو ہندو کہہ دیا ہند، وہ انڈس نہیں ہے وہ انڈس سے انڈیا سے نہیں ہے یہ ہام سے ہند ہے اور ہند سے ستان کا مطلب ہوتا ہے جگہ ہندستان، حمدستان، ہام کی جگہ رہنے والی ہام کی اولاد جب یہ کوش نے اس طرف کو بڑھا دیا اور اس کی جو ایست ہے جو چڑدہ ہے جو مشرق ہے اس ایریے کو لے لیا ہام نے ہام کے بیٹے نام ہام کا آ گیا اور بیٹا اس کا جو رئیس تھا وہ کوش تھا کوش نے اپنے آپ کو ہام کی سرزمین میں یعنی جب باپ کا نام دے دیا تو ہام کی سرزمین کہہ دیا تو اس پہ اس نے اپنے لیے پہاڑ سیٹ کر لیے ان پہاڑوں پہ آج بھی آپ گوگل کر لو یا انڈیا کا نقشہ دیکھ لو تو آپ کو جو ہے وہ کوشی راک ملے گا کوشی کے نام کے پہاڑ ملیں گے وہ پہاڑ پہ چلا جاتا تھا جس طرح اس نے اپنے دادے سے سیکھا تھا یعنی کہ نو کو دیکھا دعا کرتے ہوئے اکیلا جا کے تپسیہ کرنا مراقبے میں چلے جانا دھیان گیان کرنا تو وہی چیز اب کوش نے شروع کر دیا اور کوش نے وہی کام کرتے کرتے جو خوبصورت پہاڑوں میں آ گیا اور خوبصورت پہاڑوں پر آ کے اپنا ڈیرہ جمع لیا نپال کی طرف نکلا ہندوستان میں رہا وہ وہ ہندو تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ تو ہام سے ہے ہمستان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہام کی اولاد سے ہے باپ کے نام پہ کوش نے یہ ملک باد کر دیا یہ ڈیرے یہ چھٹے چھٹے جو ٹرائب تھے جیسے جیسے ان کی اولاد ہوتی گئی لیکن اوور آل ان سب کا نام جو ہے وہ کہا گیا ہندوستان ہامستان ہامدین ہامدین تو جب یہ خوبصورت پہاڑوں میں آ گیا کہ پچھلی طرف اس کے ہمالیاں ہیں یہ وادیاں ہیں خوبصورت پھول ہیں درخت ہیں اور ایک کیا ہی نظارہ ہے تو وہاں پر اس نے اپنا ڈیرہ لگا لیا کوش نے جہاں ادھر بیٹے نے میڈل ایسٹ میں کھلے میدان میں اپنے نام کا ایک برج بنا دیا اور برج بنایا اور میں اور شہر آباد کیا اور اس باقی ایریا میں جو آپ کو میڈل ایسٹ میں نظر آتے ہیں وہ چار طرح کے لوگ ہیں بنی کتورہ یعنی کہ مائی کتورہ کی اولاد جو باب عبرام سے ہوئی چھے بیٹے اور پھر اسماعیلی یا حاجری یعنی کہ وہ جو بی بی حاجرہ سے بیٹا اسماعیل پیدا ہوا اور اس کی اولاد اور پھر اس کے بعد جو نمرود کے بیٹے پیدا ہوئے ان کی اولاد جو عراقی ہیں اور جو کردی ہیں ان کے آپ کادکاٹ دیکھو آپ ان کے نقش و نگار دیکھو وہ بالکل فرق ہے ان کے نش و نما اور رہنا سب کچھ ڈیفرنٹ ہے جو اسماعیلی ہیں وہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں ہمارے کزن ہیں جو مدیانی ہیں یعنی کہ کتورہ کا بڑا بیٹا مدیان جو اس کی اولاد ہے وہ بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل ہمارے کزن ہیں اور جو بدو ہیں جو بدیان کی اولاد ہے وہ بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل ہمارے کزن ہیں جو کتورہ کی اولاد جو کتورہ جو انہوں نے اپنی ماں کے نام پہ کہا اس ملک کو کتر کہتے ہیں اور جو جدہ ہے وہ ابو اجداد سے ہے وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے نام پہ یہ رکھا وہ نام نہیں سیدھا دے سکتے تھے اسماعیل کی اولاد نے سیدھا نام نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ اجداد جد ہمارے جد سے جدہ ہے ابو اجداد سے ہے کہ اس نے اپنے باپ کا بھی نام اور ماں کا نام بھی نہ سیدھا ابراہم کو نام دیا نہ سیدھا اپنی ماں سارا کو معاف کریں حاجرہ کو دیا تو وہ اس نے ابو اجداد کے نام پہ رکھ دیا جس کا آج بھی دنیا کا بڑا ائرپورٹ ہے جو جدہ ہے عرب بے تو یہ نام چلتے گئے اب یہ ہے کہ اس کھلے علاقے میں اس بیعبان میں ایک برج بنایا جس کا جو بابل کا برج کہا گیا تو جو بابل لفظ ہے یہ بال ہے بال سے بال بابل بال کا باب تو جو بال ہے وہ نمرود کا ہی نام ہے اور وہی بال جو ہے وہی بیل ہے اس کا سائن تھا سلوگن تھا نمرود کا اس نے اپنا بوت بھی بنایا تھا ایک چیرہ اس کا بیل کا تھا اور نیچے سے وہ ایک انسان تھا انسان کا بوت سٹیچو تھا اور اس کے پیٹ میں اتنی جگہ تھی کہ اس کے آگ جلائی جاتی تھی اور اس آگ میں پھر لوگ اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے اور وہی بال وہی بیل جب اس کے باپ نے ہندوستان میں کیا کہ یہ عزت کی جگہ ہے یہ ہمارا سلوگن ہے جس کو آج بھی ہندوستانی یا ہمدیانی یا ہمدستانی یا ہمستانی وہ سب کے سب بیل کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہمارا خدا ہے ہماری دیوی ہے گاؤں ماتا ہے بیل باپ ہے اور عبرانی کا جو پہلا حرف ہے الف اس کی بھی جو پکٹیگرافی ہے جو اس کی تصویر ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں الف نار بے بکری پے پنکھا اسی طرح جو اس کی پکچر ہے وہ بیل کی ہے جو الف ہے عبرانی میں اور اسی کو سیدھا کر کے جب کھڑا کر دیا تو وہی انگریزی کا اے ہے یہ جو نسانیت کو جب آپ جانیں گے تو پھر آپ کو اور مزہ آئے گا تو اسی وجہ سے یہ جو سن سیکرت ہے اس میں بہت ساری زبانوں کا مکسچر ہے ہندوستانی جو ہے جس میں آپ آج بھی بڑے سارے لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر سکندر آزم نے بھی حکومت کی تو وہ یونانی چھوڑ گیا یہاں پر فارسیوں نے بھی حکومت کی تو ان کی بڑی سارے فارسی کے لفظ ہیں عربی کے بھی لفظ ہیں تو کچھ ان کے اپنے علاقے ہی لفظ ہیں ان کو ملا کے تو یہ ہندی اور پنجابی پنجابی میں تو بہت لفظ ہے جیسے یہ لفظ ہے مطرہ اکثر سردار لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں وئی مطرہ تو یہ نمرود کا بیٹا تھا مطر تو اس کے نام کا نام ہے مطرہ جس کا مطلب ہے دوست اب ہندوستان کو ہمدستان ہمدیان ان کو بسانے والا تو کوش ہے اور کوش نے اس ایریا میں جس کو انڈیا انگلش میں انڈس ریور سے انڈیا بن گیا اور ہام سے ہندوستان بن گیا تو یہ اس کو بسانے والا کوش ہے اور جس جس پہاڑی پر اس نے تپسیہ کی عبادت کی دھیان گیان کیا اس جگہ کو کہا گیا کہ یہ ہے کوشی کا پہاڑ اور جب وہی کوش جو ہے خوبصورت پہاڑوں میں جنت نظاروں میں آ گیا تو وہاں پر اس نے اپری حکومت سیٹ کر لی تو پھر وہاں کا امیر بن گیا عربی میں ہے امیر اور عربی میں رئیس بھی کہتے ہیں اور نواب بھی چلتا ہے نواب بھی کہا گیا دولت مند بھی کہا گیا اور چودری بھی کہا گیا لمبردار بھی کہا گیا جیسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کا بڑا آدمی بن گیا تو اس کے میر ہونے کی وجہ سے نواب ہونے کی وجہ سے حاکم ہونے کی وجہ سے سلطان ہونے کی وجہ سے بادشاہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ نام پکا ہو گیا کوشمیر جو بدلتے بدلتے کوشمیر سے کشمیر بن گیا اس کو کافشین میم کو ساتھ ملا دیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے سیٹ ہوئیں اب اس کی عبادت کو دیکھ کر جب عبادت کی گئی اس کی عقل کو دیکھ کر اس کی عبادت کو اس کی ریاضت کو دیکھ کر لوگوں نے اسے ودا کہنا شروع کر دیا کیونکہ جو زبان کا معاملہ ہے یہ جو بے ہے کبھی وا بولتا ہے اور کبھی بے بولتا ہے یہی بدہ بن گیا یہی ودا بن گیا یہی وودن بن گیا یہی وودن سے ووسن بن گیا ووسن سے وونس بن گیا وونس بن گیا وینس دے وونس داخ وودن ودا بدہ بدوار تو یہ ہے پہلا ریاضت کرنے والا بندہ اس کے بعد گوتم بودھ نے بھی اسی کا یہ تھوٹ لے لیا اور وہ بھی دھیان گیان کے لیے جگہ ڈھون تا رہا آج بھی انسان ہمیشہ کنسنٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دھیان گیان کو قائم کرنے کے لیے میجیٹیشن کے لیے وہ جگہ ڈھون تا ہے کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے جب وہ دعا کرتا ہے جب وہ کو کوئی پرواہ نہیں جیسے مرضی کول پاس شور شرابہ ہے جیسے پرواہ نہیں لیکن جو زیادہ اس کی قربت میں اس کی فیلنگ میں رہنا چاہتے ہیں وہ پہاڑوں کو ڈونڈتے ہیں وہ تنہائی کو ڈونڈتے ہیں وہ ہجرے کو ڈونڈتے ہیں وہ گاروں کو ڈونڈتے ہیں کوئی کسی گار میں چلا گیا کوئی کسی پہاڑ پہ چلا گیا کسی بیابان میں چلا گیا کسی مقام پہ جا بیٹھا اور اسی عقل کو اسی سوچ کو عزت کے ساتھ اس کو نام دیئے گئے ہیں تو اس لیے میرے ساتھیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے جو کلاس میں ہیں جو ایم سی ایم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا کہ ہر بات کے بیس پہ جاؤ اور دیکھو آپ کون سا دن مانتے ہو اور وہ دن کس کے ساتھ جڑا ہوگا ہے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے آپ اگر دنوں میں پھسے رہوگے تو پھر خدا کی طرف دیان نہیں ہوگا اور جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہوگے تو پھر دنوں کی پروانی ہر دن آپ کی فیور میں آئے گا دن کوئی برا نہیں ہے دن لگا دیئے گئے ہیں سیٹ کر دیئے گئے ہیں لیکن حقیقت میں دنوں کا مالک دنوں کا بنانے والا اگر اس کے ساتھ آپ کی لگن ہے آپ اس کے گیان میں آگئے ہیں اگر آپ اس کے بدے بن گئے ہیں آپ اس کی سوچ میں آگئے ہیں آپ اس کی اکل میں آگئے ہیں تو سمجھو آپ کمال ہو گئے ہیں اور اگر آپ دنوں کو ماننا شروع ہو گئے تو آپ بیکار ہو گئے خدا وند آپ کو سمجھ دے اور آپ ان چیزوں کو جان سکیں اگر کوئی سوال ہو کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو نا پسند ہے یا نہیں سمجھ آرہی تو میرے ساتھ رابطہ کریں خدا وند آپ کو برکت دے جائے مسیحی